اسلام علیکم ایوڈیون امید اور دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک بہت ہی عالی قسم کی آؤٹ کلاس لبے شیری کی ریسپی لے کیا ہے مجھے فالو کرتے جائیں اور دکھتے جائیں کہ کیا زبادہ ریزلٹ آتا ہے دودھ کو اوبلنے کیلئی رکھا سب سے پہلے چولے پہ جب وہ تھوڑا سا اوبل گیا تو میں نے ساتھ ہی اس میں شوگر ڈال دی اور اس شوگر کو میں نے اس وقت تک دودھ میں ہلایا جب تک مجھے یقین نہیں ہو گیا کہ یہ مکمل طور پہ دودھ کے اندر مکس ہو گئی ہے اچھا جی ساتھ ساتھ میں نے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ جن لوگوں نے ریسنٹی میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے لائک کرتے رہتے ہیں باتچت کرتے رہتے ہیں تو اس سے ایک عصم کی حوصلہ افسائی ہوتی رہتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں اپنی سیکرٹ ریسپیز جتنے ٹپس ٹریکس ہیکس ہیں وہ سب آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں اب دل تھا الائچی پاودر ڈالنے کا ڈھونڈا تو پتہ چلا پاودر ختم ہے تو میں نے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی پاودر بنا لیتے ہیں اور پاودر بنانے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا وہ بھی ایڈ کر دیا کیونکہ کچھ میٹھے ایسے ہیں کہ اگر اس میں الائچی پاودر ڈال دیا جائے تو دودھ کی اور یا اس میٹھے کی ایک بڑی اچھے سی خوشبو اچھا جی دوسری طرف کیا کیا میں نے کہ اس کو الائچی پاودر کو مکس کرنے کے بعد میں نے ایک ادلی پتیلی اس میں میں نے تھوڑا سا پانی بوائل کیا اور جو کلٹ سوئیاں ہیں ان کو میں نے سپریٹ لی اس میں بوائل ہونے کے لیے رکھتی ہے کیونکہ اگر آپ دریکٹ دودھ میں ڈالتے ہیں تو وہ تھوڑی کچھی سے رہ جاتی ہے یہ میرا پرسنل ایکسپیریانس ہے اگر آپ کی دودھ میں گل جاتے ہیں تو ویلن گوڈ بات میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کیونکہ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ میں اپنی سوئیوں کو پانی میں الہدہ سے بوائل کر لوں اپنے کوشش یہ کرنی ہے کہ دودھ میں مسلسل چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس چیز کی گرنٹی رہے کہ دودھ جوہاں نیچے بالکل ڈالا گے کیونکہ پھر اس میں جلے کی سمیل آ جائے گی اب دودھ اُبل چکا تھا بہت اچھے سے تو میں نے اس میں کسٹرڈ جو ہے تھوڑے سے دودھ میں مکس کر کے اس میں میں نے آہستہ آہستہ شامل کیا یاد رہے کہ ساتھ ساتھ آپ نے مسلسل چمچ ہلاتے رہنا ہے کیونکہ اس سے فوراں سے جو گھٹلیاں بننے کا خطرہ ہوتا ہے نا وہ نہیں بنے گا تو بس ایک ہاتھ سے ہلکے ہلکے آپ کسٹرڈ ڈالتے رہیں دوسرے ہاتھ سے آپ اس کو تیزی سے گھوماتے رہیں کے بیچ میں کسی بھی قسم کی کوئی گھٹلی نہ بنے کیونکہ وہ پھر اتنا اچھا جو ہے اس کا لک بھی نہیں آئے گی اور وہ ذائقہ بھی نہیں بنے گا گھٹلیاں والا کسٹرڈ کیا اچھا لگے گا یہاں پہ میں نے اس کو مسلسل ٹونٹی سے تھرٹی منٹ پکایا تھا کیونکہ میں لارچ کونٹیٹی میں بنا رہی تھی تو اس لئے مجھے تھوڑا زیادہ ٹائم لگنا تھا ہے نارمل ریسپی سے اچھا جب یہ میری اس وقت کسٹرڈ کی کنڈیشن ہے تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ ایک پتیلی میں یا ایک دیکچے میں انف نہیں ہوگا تو میں نے اسے دو پتیلیوں میں ٹرانسفر کر دیا تھا میں پس ایک بڑے سائز کا اس وقت پتیلہ موجود ہے جتنی کونٹیٹی میں میں بنا رہی تھی اچھا جی سوئیہ گل کے تھنڈی ہو چکی تھی تو یہ پھر میں نے جو ہے اسی کسٹرڈ میں شامل کر دی جو نا تو کیونکہ دونوں کسٹرڈ کی کنسسٹنسی ایک جیسی تھی تو وہ تو کوئی مجھے پرابلم نہیں تھا تو بس آپ نے اس کو اچھی طرح سے اب اس کسٹرڈ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کتنا مطلب کس حد تک میں نے اس کو لیکوڈی رکھا ہے پھر اس کے بعد جو سوئیاں ڈلیں گی اور باقی سب جب چیزیں ڈلیں گی نا تو ایک بہترین کنسسٹنسی کا یعنی کہ ٹھکنس کا یہ آرام سکون سے جو کسٹرڈ بن جائے گا اچھا دوسری طرف میں نے کچھ نٹس لے لیے تھے جس میں بادام اور پستہ شامل تھے ایک پین میں میں نے تھوڑا سا دیسے کی ڈالا اور ان نٹس کو میں نے اس میں روست کر لیا اتنا روست کر لیا کہ ایک بڑی خوبصورت سے خوشبہ اوپت ہے نٹس کی آنے لگ جاتی ہے نا جب بس اتنا سا آپ نے ان کو روست کرنا ہے اور روست کر کے آپ اس کو تھنڈا کر لیں اس کے بعد جی میں نے ایک پتیلی لی اس میں تھوڑا سا پانی اوبل نے رکھ دیا اور جتنا اس کی جیلی کے ڈبے پر مک کانٹیٹ لکھی ہوتے ہیں نا بس آپ نے اتنا ہی پانی لینا ہے اس سے زیادہ نہ لیجئے گا کیونکہ اس کا پھر کلر لائٹ ہو جاتا ہے اور بس میں نے اس جیلی کو اس پر بوائل کر کے یعنی کہ بس اتنا ہی بنانا ہوتا ہے کہ جو جیلی کے دانیں ہیں جتنی جیلی ہیں نا وہ ساری اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور آپ کی جو ہے وہ جیلی تیار ہو گئی اور پھر میں نے ان کو مولز میں ڈال کے فریج میں رکھ دیا تھا کہ یہ جلدی جلدی تھنڈی ہو جائیں کیونکہ یہ مجھے تھوڑی دیر کے بعد ہی بنا کے ایک جگہ پر لے کے جانا تھا اسی طرح سے میں نے گرین کلر کی ان کے بنانا کی لی تھی اور سٹرابریز آتر یہی ہیں جو بہت اچھی لگتی ہیں ڈیکوریشن میں میری دونوں جو کسٹرز کی پتیلیاں تھی نا ان کو میں نے فریزے میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ جلدی جلدی تھنڈے ہو جائیں اور اب تھا جی مین اسیمبلی ٹائم تو میں نے ایک بڑا ٹب لی ہے کیونکہ اس کے بغیر یہ اتنی چھوٹے چھوٹے پتیلیوں میں پوسیبل نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ان کو سٹنگ کی جائیں گی تو بس میں نے دونوں پتیلیوں کو ایک بڑے سے ٹب میں خالی کیا یہ میرا پکنگ کا ٹب ہے کیونکہ جب مجھے اتنی چیزیں بنانی ہوتی ہیں اور ان کی میکسنگ چاہیے ہوتی ہے تو پھر کچھ بڑے برتن جو ہوتے ہیں وہ زیادہ سوٹیبل ہوتے ہیں تو مجھے یہی ملا تھا اچھا یہ اس کے کی انگریڈینٹس ہیں کہ جو اس کو بہت زیادہ یا ملیشیس ٹلیشیس اور کھانے کی قابل بناتے ہیں میں نے کیا کی تھی چھدید تھنڈی کیوئی ملک کریم اور اس کے اندر میں نے ڈالا تھا کنڈینسٹ ملک اور اس کو میں نے اس کے اندر مطلب ایک بہت زبدہ سکریمی اور ایسا ٹیکسچر دے دیتا ہے کہ آپ کو مزہ آ جاتا ہے اور ایک مزے کی بار بتاؤں کہ ان کیس آپ کے میٹھوں میں اگر چینی کم رہ گی یعنی تو کنڈینسٹ ملک اس کا بہترین حل ہے دودھ کی بنیوی خاص طور پر چیزوں کے ساتھ اور یہ کم آپ نے اس وقت کرنا ہے کہ مطلب جب آپ لش بنا چکے اور آپ کو لگ رہے ہیں کہ ان کیس کے اس میں میٹھ اب نہیں آئیڈ ہو سکتا تو یہ اس کا بہت اچھا ہے ایک پی ہے اس کے علاوہ سلطانہ گریپس تھے میں پر ریڈن گرین وہ ڈالے ہیں اور یہ میں نے اپنے گورے چٹے ایپلز ڈالے ہیں ان کی گورے چٹے کیوں ہیں کہ ان کو ٹرسٹ میں کٹے ہوئے تقریباً کوئی تھرٹی منٹ سے اس وقت ہو چکے تھے لیکن ان پہ میں نے فائی طور پہ نہ لیمن جوس ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے یہ آپ کو اتنے پیاری پیاری خوبصصی شکل کے ابھی تک نظر آ رہے ہیں اور بس اب کیا بچہ آپ کچھ بھی نہیں ہے اب آپ نے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے اور باقی اب اس کی رہ گئی ہے فائنل ڈیکوریشن میں نے یہ پہلی سوچا تھا کہ یہ میں ایز اٹس جو ہے نا ٹب کو اٹھا کے لے جاؤں گی تو میں نے اس کو اسی طرح سے ڈیکوریٹ کیا ڈیکوریشن آپ کی دماغ آپ کا کوئی ہارڈ ان فارس رول نہیں ہے جیسا آپ کا دل چاہے آپ اس کو ویسے ویسے ڈیکوریٹ کرنے تو مجھے اس وقت یہ سمجھا رہا تھا تو میں نے اس کو ان نٹس کے ساتھ اور جیلیز کے ساتھ جو ہے میں نے اس طرح سے ڈیکوریٹ کرتے یقین جانے اتنی کو آٹ کلاس ریسپی ہے میں نے اس کو فنکشن پر لے کے جانا تھا وہاں پہ سب نے اتنا پسند کیا اتنا پسند کیا وہ ریسپی مانگ رہی تھی تو میں نے اس کو ریسپی کے لیے آپ کو چینل پر جب میں اپلوٹ کروں گی تو آپ اس وقت تک بس اتنا سا ویٹ کریں تو آپ میرے کہنے پر اسے ٹرائے کریں آپ کی اگر تعریف نہ ہوئی نا تو بس پھر بس ہو گی نا پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا کہ تعریف ہی نہ ہوئی تو پھر مزہ نہ آیا تو یہ جی رنگ برنگی جیلیز جو کہ اس وقت میرے بچے پہ گھر آ چکے تھے اور وہ کہہ رہا تھے کہ پہلے ہمیں دے دیں بعد میں اس کو ڈیکوریٹ کر لینا میں نے کہا نہیں پہلے مجھے ڈیکوریٹ کرنے دو اور ویسے تو خیر کافی زیادہ بنی رہی تھی تو بچے بھی خوش اور میری ڈیکوریشن بھی خوش ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے اسے کچھ مزید انار کے دانوں کے ساتھ اچھا سا اور ڈیکوریٹ کر لیا اور اس کے بعد باری آگی تھی گرین جالی کی اس کو بھی میں نے اپنے طریقے سے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیا تھا اور یہ دیکھیں یہاں پہ کتنی خوبصورت سے اس کی لک بن گئی ہے تو پلیز پلیز میرے کہنے پہ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور دھی ساری تعریفیں وصول کریں اور مجھے کومنٹس میں آکے بتائیں کہ آپ کو کتنے مارکس ملے گھر بالوں کی طرف سے مجھے تو ٹین آن ٹین مل گئے تھے فانکشن میں مجھے تمام ہر ایک نے مجھے پوچھا کہ یہ بنا گیا سے میں نے ریسپی کا ویٹ کرنا پڑے گا تو پھر انشاءاللہ آپ ضرور ٹرائے کریں سارے کے سارے تو ملتے ہیں جو نیکس ویلوگ میں کسی اور اچھی سی مزدار ریسپی ریویو یا ویزٹ کے ساتھ تب تک آپ سب رکھیں اپنا دھی سارا خیال اور انجوائے کریں اچھے اچھے سامر ڈیزرٹ جس میں یہ ایک نمبر ون ڈیزرٹ ہے ٹیک کیئر اللہ حافظ